اسی پر ہمارے نمائند ابو بکر تاریخ موجود ہیں ابو بکر کہیے گا اس قبر کے والے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا مکمل دلائل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور جوڈیشل مجیسٹریٹ غلام مرتضا برک نے جو سابق وزیرہ پرویزل آئی ہیں ان کو ان کے جو ہے وہ مقدمے سے بری کیا ہے اور انٹی کرسنگ کی جارب سے ناکافی شواہد پیش کیے گئے جس کی بعد طویل سماعت کے بعد محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اور دارپ نے جو پرویزل آئی ہیں ان کو اس مقدمے سے جو ہے وہ بری زمان کیا ہے اور ساتھ یہ ارماج کیا ہے کہ اگر پرویزل آئی کسی اور مقدمے میں ان کی مطلوب نہیں گرف تاری تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے جس کے بعد جو ان کے وقلہ ہیں انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ بیان یہ دیا کہ جو بھی منصوبہ بنایا گیا اور جس منصوبے کے تحت سام کیا گیا یہ سرقیاتی بجٹس میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے اور جو ایف آئی آر ہے یہ منصوبے کے ایک سال بات کی گئی ہے جس سے یہ بدنیتی پر جو ہے وہ نظر آتا ہے انٹی کرپشن نظارت میں یہ گفتا ہے کہ انہوں نے اپنے من پسند کے لوگوں کو ٹھیکے دیئے اور اپنی گجرات کی جو ہے وہ سڑکیں تعمیر کی جس میں بھوکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے اور پرویجلائی کو اس مقدمے سے جو ہے وہ بری کیا ہے اور ساتھ ایرمارکتی ہیں کہ اگر ان کو کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے کہ آج ان کو بختربان گاڑی میں جلہ کے شہری میں پیش کیا گیا گیا گدشتہ روز ان کو زہور علیہ روڈ سے ان کے گھر کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور انٹی کرپشن نے ان کی چودہ روز کے جسمانی ریمان کی صدا کی تھی جس پر عدالت نے ان کی چودہ روز کے جسمانی ریمان کی صدا مسترد کرتے ہوئے پرویجلائی کو اس مقدمے سے جو ہے وہ بری ازمہ قرار دیا ہے جی اب بکر یہ بھی بتائے گا کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے پرویجلائی اس وقت کہا موجود ہیں کیا ان کو رہا کر دیا گیا ہے گھر چلے گئے ہیں یا عدالت ہی موجود ہیں آج بلکل پرویجلائی کے اوپر مختلف مقدمات ہیں جس میں دو مقدمات جو ہیں وہ گجرات کے بھی ہیں جس میں انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اور جو لاہور کا انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اس میں ان کی جو ہے وہ بریت کی درخواست پر آج جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور جبکہ انٹی کرپشن کو ان کو دوسرے مقدمات میں مطلوب ہیں تو ان کو بختر بن گاڑی میں اب سے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ہیڈ پوارٹر شفٹ کر دیا گیا ہے اور کل گجرات میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا کیونکہ ان کے پر جو تین مقدمات ہیں مختلف ان میں سے ایک میں آج بری ہوئے ہیں باقی دو جو مقدمات ہیں اس کے لیے ان کو دوسرے شہر جو ہے وہ لجانا ہوگا اور آج جو ہے وہ منگرہ طور پر ان کو جو ہے وہ گجرات پجھوائے جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ کل ٹرائل ہوگا جس کے بعد جو انٹی کرپشن کی جانب سے اقام ہے وہ کل ان کے جسمانی ریمان کی جو اس مقدمے میں ہیں استعداد کی جائے گی تاہم جو آج گجرات میں جو سڑک بنانے کا جو ٹھیکا تھا اس کے اوپر کرپشن کی جو الزام ہے اس کے اندر ان کو مقدمے سے بھر کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب جو دو مقدمے ہیں وہ ابھی ان کے جو ہے وہ چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں ہی یہاں سے لے جائے گیا ہے بکتر بنگاڑی میں ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ جو ٹھیک ہے اب بکر ساتھی رہے گا نوان نور نے ہمیں جوائن کیا ہے نوان کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس انٹی کرپشن نے جو بری زمہ کر دی ہے پرویزلائی کو عزیز دیلہ چیری کی عدالت میں جہاں وہ سابق دیلہ پنجاب شہدی پرویزلائی کے جہاں وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر انٹی کرپشن کی جانب سے پرویزلائی کی شسمانی ارمان کی صدا کی گئی جبکہ چوٹری پرویزلائی سابق دیلہ کی جانب سے رانہ انتظار جو ہیں اب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنے دلائل دی جبکہ عدالت نے شہدی پرویزلائی کو دلائل سننے کے بعد ان کے مقدمے پر سیکلا محفوظ کیا مقدمہ سے بریظیمہ قرار دے دیا جبکہ چوٹری پرویزلائی قائم کسی اور مقدمے میں بھی دلکار ہیں جی ٹھیک ہے نمان بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے